وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا برڈ پریشر کے متعلق ایک اہم جانکاری دے رہے ہیں برڈ پریشر ہائی ہو یا لو دونوں ہی خطرناک ہے برڈ پریشر ہائی ہونا عام سا مرز بن چکا ہے مریض جب بھی معالج کے پاس جاتا ہے تو معالج سب سے پہلے برڈ پریشر کے متعلق تسلی کرتا ہے کہ یہ ہائی یا لو تو نہیں ہو گیا اکثر برڈ پریشر میں کمی بیشی پائی جاتی ہے یہ تو ہائی ہوتا ہے یہ لو ہوتا ہے اور زیادہ تر ہائی ہوتا ہے برڈ پریشر ہائی کے کتنے نقصانات ہیں آپ کو شاید ان کے بارے میں جانکاری نہیں ہے اگر آپ ڈاکٹری لائن سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ اچھی ترہ جانتے ہیں کہ برڈ پریشر کتنی خطرناک بیماری ہے برڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو دماغ کی نص پھٹ جاتی ہے نص پھٹنے کے بعد پھر انسان کا بچ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں نے تو اس مرض میں کئی لوگ اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھے برڈ پریشر ہائی ہوا دماغ کی نص پھٹی دو چار دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے آج اور دوسری بات برڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو آپ کو برڈ پریشر کو نارمل کرنے کی دوائی دے دی جاتی ہے پھر اس دوائی کا اور آپ کا زندگی بھر کا ساتھ ہو جاتا ہے یعنی جب تک زندگی رہے گی آپ کو برڈ پریشر نارمل کرنے والی دوائی کھاتے رہنا پڑے گی پھر اس سے ایک بیماری اور پیدا ہوگی آپ کسی بیمارز کی دوائی کچھ لمبے سمیں تک استعمال کر لیتے ہیں تو وہ بیماری ٹھیک ہو یا نہ ہو وہ مسئلہ ایک الگ ہے ایک دوسری نئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے پھر آپ کو اس کی دوائی کھانی پڑتی ہے اس طرح یہ چکر گھومتا رہتا ہے آپ دوائیوں کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں ہر گھنٹے بعد دوائیاں پھاگنی پڑتی ہیں کبھی بلڈ پریشر کی کبھی شگر کی کبھی اس مرض کی کبھی اس مرض کی ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو میں دوائی بتانے والا ہوں ان کے نسخہ آپ سے بتاتے رہوں گا بلڈ پریشر کے متعلق کچھ نسخہ جات ہم چلا رہے ہیں تین طرح کی گولی ہوتی ہیں بلڈ پریشر دوسرے دن سے ہی دوسرے دن چھوڑو پہلے دن سے ہی نورمل ہو جاتا ہے اور آپ دو سوا دو مہینے استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نورمل ہو جائے گا انشاءاللہ کبھی ہائی نہیں ہوگا آپ اس خطرناک مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پا جائیں گے اب اگر آپ حکماء ہیں یا ڈاکٹر ہیں تو آپ اس دوائی کو اپنے مہتب کی شان بنا سکتے ہیں اور دکھی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں اس بڑے مرسے بہت سارے لوگوں کو بچا سکتے ہیں انشاءاللہ بلڈ پریشر کبھی ہائی نہیں ہوگا چاہے جس وجہ سے ہوتا ہو بلڈ پریشر ہائی ہونے کے بعد سر میں درد ہو جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ تمام نسخجات تینوں نسخجات انشاءاللہ آہستہ آہستہ وقتاں فوقتاں آپ کو بتا ترہوں گا انشاءاللہ یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ملتے ہیں کسی دوسری اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ کی برکاتہ